اب شیخ جھا جی سب سے پہلے آپ کے ہی پاس آتے ہوئے یہ جو چنوٹی دی گئی ہے تیجسوی یادب کے اور سے کہ نوکریہ ہم نے دی اس معاملے کو لے کر ہم جائیں گے اور اس کی کامیابی کو گنائیں گے اور دوسری طرف آپ لوگوں کو اول پینشن اسکیما اور دوسری تمام مددوں پر چیلنج دے دیا کہ یہ اب کام کاج ہے اس کو پورا کیجئے آپ لوگ اب شیخ جی میں واتس اپ کر دیتا ہوں دوان کے بعد اب تیجسوی یادب جی کی چنوٹی کو کون سیریس لے گا بھلا دو لائنیں مجھ لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے کہ میری زندگی کچھ اس طرح سترنج کھیل رہی ہے کہ کبھی تیری محبت مار دیتی ہے اور کبھی میری قسمت تیجسوی یادب جی کی بھی گجب کی قسمت ہے بھائی بڑے بڑے دعوے کیت ہے کہ ابھی کھیلا باقی ہے جب میں کچھ کہتا ہوں تو کرتا ہوں یہ کون سا کھیل تھا بھائیا کہ آپ کے طرف کے بھی ویدھائک ہمارے سمرتھن میں بولتے رہے ہیں اور یہ کون سا کھیل تھا جس میں آپ کھیل چھوڑ کر پچھوڑ کر میدان سے باہر چلے جاتے ہیں درشک برگہ تک میں نہیں بیٹھتے ہیں یہ ہے آپ کی سپورٹس سپیرٹ تیجسوی یادب جی نے جو بھی کلیم کیا یا مہاگر بندھن کے لوگوں نے جو بھی کلیم کیا وہاں سب ٹائے ٹائے فیس ہوا کل بھی 24 کھنٹے پہلے میں آپ ہی کے ٹی وی چلن پڑ تھا چترہ جی ہو سکتا آپ ٹھٹی پہ رہی ہوں گی دوسری ساتھی یہاں پر تھی تب بھی ہم نے کہا تھا کہ کل کا دن صرف آپچارکتہ کا دن ہے گٹ بندھن بن چکا ہے اور سرکار مصبوتی سے چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک تم ہائی ٹی آر پی چیزیں چلتی رہیں سرکار گرنے والی ہے تیجسوی یادب جی کھیل کرنے والے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ راشتری جنتہ دل کے موہ پر کرا راجنیتک تماشا تب پڑھا جب اپنے ویدھائکوں کو ان لوگوں نے ہاؤس ارہسٹ کیا تھا اور ایک ویدھائک کو پولیس کی دبش کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا تو چیزیں کیا ہیں کیسے ہیں وہ بیہار کی جنتہ بہتر اور اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے ان کو کھیلنے دیجئے چونکہ ان کا انٹرسٹ کھیل میں ہے جس کھیل میں یہ فیل ہو چکے ہیں اور آگے بھی یہ دعوے کرتے رہیں گے بیہار کی سرکار ان کو بھی ڈیٹین کر کے رکھا گیا تھا تین گھنڈے تک آج تک سے ہی آج دو پہر میں باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جب وہ ویدھان سبا پہنچے تھے کہ پولیس کے بھاری بندوبست کے بیچ ان کو ویدھان سبا لے کر آئے گیا ان کا بیان ہی یہ ایسا نہیں ہے میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں میرے ان سے ویکٹیگت اور نیجی سمبند بھی ہے ہم لوگ میتروت بھی ہیں ہمارے سینئر میتر ہیں کئی بار ہوتا ہے ایسا چطرہ جی کہ ایک پارٹی ایک سنگٹھن میں ہمیں پریوار میں بھی جب رہتے ہیں کم سدس سے ہوتے ہیں تب بھی کسی مدے کو لے کر کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ نتیجہ کیا ہے ریزلٹ کیا ہے چطرہ جی ریزلٹ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں پکش میں ووٹ دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمارے آنترک لوگتنٹر کی دیو تک ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہماری پارٹی ہمارا سنگٹھن کمزور ہے ہمارے نیتا کے پرتی جو نشتہ لوگوں کی ہے اس پر کہیں question mark ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں پروسنے کی کوشش ہوتی رہی سب سے تاجب اور ہسی تب ہی آئی جب ان لوگوں نے کھیل ہی چھوڑ دیا میدان ہی چھوڑ دیا اور یہ ہار گئے وہ کہتے ہیں نا کہ ہارا وہ نہیں ہے جو سچمچ ہار جاتا ہے ہارا وہ ہے جو کبھی لڑا ہی نہیں ہے تو یہ لوگ کب سے ہم سے جیتنے لگ گئے جن کے اندر اتنی بھی شمتہ نہیں ہے کہ لڑا جائے بھیڑا جائے پچھلی بار جو بھی چیزیں ہوئیں ہم لوگوں نے بھی اپنے اتیت کے انالیسس کے حساب سے ایک بہتر فیصلہ پارٹی نے کیا ہے ہمارے نیتہ نے کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہت بہو آیامی دورگامی پڑھنا ابشیق جہ جی آپ ایک یوبا چہرہ ہیں اور یقینا جیڈیو وہاں کے ایک بڑی پارٹی ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کڑوی لگے لیکن آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وکاس کے پیمانے پر اگر ٹاپ فائیف میں کسی بھی ماملے میں میں آپ سے پوچھوں کہ بیہار میں آپ بتائیے کہ ایسا کیا کام کاج ہوا جس سے ایک سے لے کر پانچ ٹاپ پانچ راجیوں میں ہم رکھ سکتے ہیں بیہار کو ایک بھی آپ کی پاس آنسر نہیں ہوگا بیہار کے مزدور آدمی سب سے زیادہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جاتے ہیں میری آواز امید ہے کہ آپ لوگوں تک مل رہی ہوگی باقی کوئی بھی اس پر جواب دے گا لیکن یہ جو پلٹی مار سیاست ہے اس نے بیہار کی جنتہ کو ترست کر کے رکھا ہوا ہے جی بلکل ابشاہی جی آپ سے یہ سوال ہے کہا ہم چوبیس ہزار کروڑ سے آج دو لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کے آس پاس آ چکے ہیں بیہار کی سرکار نے اپنے سنسادنوں کے حساب سے بہترین کام کیے ہیں اگر آپ یونیورسٹیز کا ماملہ دیکھتے ہیں اگر آپ ایسے ماملے دیکھتے ہیں جہاں پر بیہار جیسا پشوڑا پردیش جہاں پر انجنئنگ کی پڑھائی نہیں ہو پاتی تھی آج پڑے دیش میں کہیں دس روپے پرتی مہافیز پر انجنئنگ کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے